منافقین کی نہ تو اتنی ہمت ہوتی تھی اور نہ ہی اتنی جرت ہوتی تھی کہ اعلانیا اسلام کی مخالفت کرتے مگر وہ لوگ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان لوگوں نے اور بہت سی فتنہ سمانیاں برپا کر رکھی تھی ان میں سے ایک واقعہ رجب نوہجری میں واقعہ ہوا جو کہ در حقیقت نہائیتی خطرناک سازش تھی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بزریہ وحی اس سازش سے اگاہ کر دیا بہرحال اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب نوہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اطلاع پہنچی کہ طبو کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے چودہ منزل پر جو دمشق کے راستے پر واقعہ ہے ہر کل یعنی روم کا بادشاہ مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہا ہے چنانچہ غزو طبو کی تیاریاں شروع ہو گئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ طبو کے لیے روانہ ہونے لگے تو مکار منافقوں کا ایک گروہ آیا اور محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بارگاہ اکدس میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے آپ چل کر ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری یہ مسجد خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں لہٰذا اس وقت تو مجھے اتنا موقع نہیں ہے منافقین نے کافی اسرار کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چالبازیوں اور ان کی مکاریوں دغابازیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہو گئیں اور منافقین کے نفاق اور ان کی اسلام دشمنی کے تمام رموز و اسرار بے نکاب ہو کر نظروں کے سامنے آ گئے اور ان کی اس مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرر یعنی نقصان پہنچائے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے بنائی اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے ہی خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کمینگاہ ہاتھ آ جائے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے اور خدا گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں وہ مسجد مسجد قبا جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاکی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے اس سائد کے نازل ہو جانے کے بعد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم و حضرت معان بن عدی رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منحدم کر کے اس میں آگ لگا دیں چنانچہ مسجد زرار جو مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی اور اسے بحکم خدا گرا دیا گیا میرے پاکی کھڑے 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 کھڑ